موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سروہت آپ دیکھ رہے ہیں این ویف نیوز اللہ اکبر بول کر بس کنڈکٹر پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا تو اتر پردیس کے پولس نے لارب بھاشمی کا انکاؤنٹر کر دیا جہاں خبر پریاغراج سے ہے آپ کو جانکاری دیتے چلیں کہ اتر پردیس کے پریاغراج میں ایک سنسنیک ہیج مام لائیا چلتی بس میں ایک یوک نے بس کنڈکٹر پر چاپر سے حملہ کر دیا اور بس سے اتر کر پراغ ہو گیا اس کے بعد گھائل کنڈکٹر کا علاج کر آیا گیا اور پھر اتر پردیس کی پولس پریاغراج کی پولس آروپی لارب بھاشمی کو ڈھونڈنا شروع کر چکی تھی اور اس کے بعد لارب بھاشمی کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر اس نے پولس پر بھی حملہ کر دیا جس کے بعد جب آبی کاروائی میں پریاغراج پولس نے گولی چلائی اور اس میں لارب بھاشمی کے پاؤں میں گولی لگ گئی اور وہ گھائل ہو گیا جس کے بعد اسے ایسارین اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے اور پورے ماملے کی جانچ اتر پردیس کی پولس کر رہی ہے جانکاری کے مطابق یو پی کے پریاغراج سیویل لائن سے کرچنا جانے والی الیکٹرونک بس سیوہ میں یاترہ کر رہے انجینرنگ کے چھاتر لارب بھاشمی اور بس کے کنڈکٹر ہریکیش بشکرمہ کے بیچ کرائے کو لے کر ویواد ہو گیا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ انجینرنگ کے چھاتر لارب بھاشمی نے بس کنڈکٹر ہریکیش بشکرمہ پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا حملے میں گھائل ہریکیش بشکرمہ کے گردن اور ہاتھ میں چوٹ لگی اور بس میں چاروں طرف خون ہی خون پھیل گیا اس کے بعد یو پی پولیس نے تورنت اس پر ایکشن لینا بھی شروع کیا اور اس بیچ انجینرنگ کے چھاتر لارب بھاشمی نے ایک ویڈیو بھی بنایا جس میں اس نے یوگیاد اتنات کا بھی ذکر کیا آپ کو بتا دیں کہ آروپی چھاتر نے جب کنڈکٹر پر حملہ کیا تو بس میں موجود دوسرے چھاتر اور چالک کو سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی بس سے اتر کر وہ کالیج کے اندر گھوز گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ بھاگتے ہوئے چھاتر اللہ اکبر اور جماعت ابھی زندہ ہے کا نعرہ بھی لگا رہا تھا حالانکہ کسی نے اس کی پسٹی نہیں کی لیکن جو ویڈیو آیا اس کے بعد لارب بھاشمی کا اس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے بس کنڈکٹر پر حملہ کرنے کے لیے ہی آیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا کہ انجینرنگ کے چھاتر نے اترپردیس کے مکشا یوگیادتنات کی نام کا بھی ذکر کیا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لارب بھاشمی نے پوری پلاننگ کے ساتھ بس کنڈکٹر پر حملہ کیا اور پھر ویڈیو بنا کر بتایا کہ اگر آگے رسول کی گستاخی میں اور کچھ بھی کہا جائے گا تو وہ اسی طریقے سے لوگوں کی جان لے گا پھلال اترپردیس کی پولیس نے اس کا حساب کرنا شروع کر دیا ہے انکاؤنٹر ہو چکا ہے آلنگ کے انکاؤنٹر میں وہ خائل ہے اب پوستاش کی جا رہی دیکھنا ہوگا کہ ماملے میں آگے کیا کچھ نکل کر آتا ہے لیکن جس طریقے سے اترپردیس میں مافیاؤں اور گنڈوں کے لیے یوپی پولیس اور سوبے کے مکھیا یوگیادت ناتشامت بنے ہوئے ہیں اس سے صاف سمجھاتا ہے کہ اگر اترپردیس میں گنڈے مافیاؤں کو رہنا ہے تو گنڈا گیری اور مافیاؤں گیری چھوڑنی ہوگی ورنہ لاربھاسمی جیسا حال ان کا بھی کیا چاہے گا لبھائے کیا رسول اللہ اللہ حبتر اللہ حبتر کسی زمانہ ہے انشاءاللہ تمہاراں کسیتا کو کماراں ملیے